جب آپ ان فیرنس پروڈکٹس کے وگیاپن کرتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کے دماغ میں خیال آتا بھی ہوگا کہ نہیں کہ آپ ایک پوری جنریشن سماج کے ایک پورے طبقے کے دماغ میں یہ بائس، یہ پریجوڈیس، یہ انفیریورٹی کامپلیکس بھر رہے ہیں کہ ایک خاص رنگ کے دکھنے والے لوگوں کو ہی کامیاب ہونے کا حق ہے اور اگر اسے کوئی بدل سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہیں کہہ دیجئے اس ملک سے کہہ دیجئے اپنے کروڑوں چاہنے والوں سے کہ اگلی بار جب پاپا ممی اپنی بیٹی سے کہیں کہ بیٹا بلڑکے والوں سے بات شروع ہو رہی ہے یہ ذرا سکن سپیشلس کو دکھا لو نا تو بولیں ان کے بھائی کی نئی کروانی ہے ایسے گھر میں شادی جہاں کسی کا رنگ دیکھ کے زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے کہہ دیجئے ان ٹی وی اور ریڈیو چینل والوں سے کہ جائیں اور اپنا پیسہ سریعہ اور سیمنٹ بنانے والوں کے ویژیاپنوں سے کمالیں بھگوان کے لیے یہ گورے پن کی کریم کا ویژیاپن لینا بند کر دیں اور کہہ دیجئے ان ساملی لڑکیوں سے ان لڑکوں سے کہ کیا بکواس ہے یہ دنیا تمہیں کم کہتی ہے بدصورت کہتی ہے ہارا ہوا کہتی ہے اور تم مان لیتے ہو پلٹ کے جھاپڑ کیوں نہیں رسید کرتے ایسی دنیا کو کہ میں ایسی ہی ہوں میں ایسا ہی ہوں اور اپنے دم پہ آگے بڑھنا ہے اپنے رنگ کے بل پر نہیں تو چلیے پیارے شاروخان جی چلیے ایک نئی فیری ٹیل لکھتے ہیں نئی راجکماریاں کرتے ہیں زندگی سے بھری لڑکیاں ایسے راجکمار ایسی راجکماریاں جن کا رنگ گورا نہیں ہے کالا بھی نہیں نہ بھورا ہے نہ گہ ہوا ہے جن کا وجود جن کا استطعتو کسی رنگ کا محتاج نہیں ہے جن کی خوبصورتی کو کسی کے سٹیمپ کسی کے ٹھپے کی ضرورت نہیں ہے جن کی کامیابی یا ناکامی کی شرطیں کوئی کمپنی تیہ نہیں کرتی جن کا شریر کسی فیکٹری سے نکلا پروڈکٹ کسی مشین کا پرزا کوئی سانچے میں ڈھلا ہوا موڈل نہیں ہے جن کے بالوں کی لمبائی جن کی کمر کی گولائی جن کا وزن جن کی ہائٹ جن کا رنگ دنیا ایک منیم بن کے اچھے یا خراب سندر یا بدصورت کے کولم میں نہیں ڈالتی ہے تو شاروخ خان جی سنائیں گے نا کسی دن ہم کو ایسی ہی کسی راجکماری کی کہانی